موڈی جی نے تیہ کر لیا ہے کہ امید شاہ جی کو وہ اپنا وارس بنائیں گے اور امید شاہ جی اگلے سال 17 ستمبر کو دیش کے پردھان منطری بنانے کا انہوں نے تیہ کیا ہے موڈی جی نے 75 سال کے ہوتے ہی پی ام نہیں رہیں گے نریندر موڈی کیا شاہ کو پی ام بنانے کے لیے یوگی کو قربان کر دیں گے نریندر موڈی شیفراج سنگھ چوہان کو ہٹا دیا گیا لسندرہ راجے کو ہٹا دیا گیا ڈاکٹر رمن سنگھ کو ہٹا دیا گیا دیویندر فرنبیس کو ختم کر دیا گیا خطر صاحب کو ختم کر دیا گیا ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا گیا کیا یوگیہ دتنات کی کلسی جانے والی ہے اگر یہ لوگ جیت گئے تو یوگیہ دتنات جی کو دو سے تین مہینے کے اندر اتر پردیش کے سی ایم پد سے ہٹا دیا جائے گا یہ وہ سوال ہیں جو ان دنوں سیاسی علکوں میں خوب گنج رہی ہیں دلی کے مکہ منتری اور آم آدمی پارٹی کے مکہ آروند کیجریوال نے آج پھر بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اگلے سال پی ایم موڈی 75 سال کے ہو جائیں گے اور 75 سال کا ہوتے ہی وہ پردھان منتری نہیں رہیں گے کیونکہ بی جے پی میں 75 سال سے زیادہ لوگوں کو راجنیتی سے ریٹائر کرنے کا نیم ہے جب 2014 میں پردھان منتری بنے تھے نریندر موڈی جی تو انہوں نے خود ایک رول بنایا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اور ان کی سرکاروں میں 75 ورش سے اوپر کوئی بھی وقتی ہوگا تو اس کو سنگٹھن میں اور سرکار میں کسی بھی پدھ پہ نہیں رکھا جائے گا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا کیجریوال نے دعویٰ کیا کہ جس طرح سے لارکشن اڈوانی مرلی منوہر جوشی اور سمیترہ ماجن جیسے نیتاؤں کو 75 سال کا ہوتے ہی ریٹائر کیا گیا اسی طرح سے موڈی بھی ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر آمیت شاہ کو پی ایم بنانے کا پلان ہے اور اس کا سب سے پہلے اس رول کے تحت آڈوانی جی کو اور مرلی منوہر جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد تمام یشون سینہ جی سمیترہ مہاجن جی کئی لوگوں کو یہاں ٹکٹ نہیں ملی کئی لوگ جو پدھ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پدھ سے استیفہ دلوا کے ان کو ہٹایا گیا ایسے کئی سارے لوگ ہیں تو اب اگلے سال سترہ ستمبر کو پردھان منطری موڈی جی پچھتر سال کیوں گے اور موڈی جی نے تیہ کر لیا ہے کہ امیت شاہ جی کو وہ اپنا وارث بنائیں گے اور امیت شاہ جی اگلے سال سترہ ستمبر کو دیش کے پردھان منطری بنانے کا انہوں نے تیہ کیا ہے موڈی جی نے ارون کیجریوال نے ایک اور بڑا دعوی کیا انہوں نے کہا کہ امیت شاہ کے راستے میں آنے والے سبی نیتاؤں کو ایک ایک کر ہٹایا جا رہا ہے اور اب باری یو پی کے سی ایم یوگیہ دنات کی ہے کیجریوال نے دعوی کیا کہ جلد ہی یوگی کی کورسی جانے والی ہے اس کے اوپر موڈی جی پچھلے ایک دو سال سے لگے بھی ہوئے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر امیت شاہ جی کے سامنے جو جو بادھائیں پیدا کر سکتا تھا نیتا ایک ایک کر کے ان سب نیتاؤں کو سائیڈ کر دیا گیا ان کا پتہ ساف کر دیا گیا شیوراج سنگھ چوہان کو ہٹا دیا گیا وسندرہ راجے کو ہٹا دیا گیا ڈاکٹر رمن سنگھ کو ہٹا دیا گیا دیویندر فڑنویز کو ختم کر دیا گیا خٹر صاحب کو ختم کر دیا گیا ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا گیا اب یوگی عدیتنات جی کو انہوں نے ہٹانے کا پورا من بنا لیا ہے اور اگر ان کی سرکار بنی تو دو مہینے کے اندر یوگی جی کو بھی اتر پردیش کے سی ایم سے ہٹا دیا جائے گا میں نے دلی میں تین چار دن پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور یہ دونوں مددے اٹھائے تھے جیسے میں نے مددے اٹھائے تھے تو تو امیت شاہ جی نے اور ان کے کئی نیتاؤں نے اپنی بھاونا پرکٹ کی کہ نہیں نہیں مددی جی کو 75 سال میں استیفہ نہیں دینا چاہیے مددی جی کو 75 سال پورا کارے کال پورا کریں گے ان سب کی بھاوناوں کی میں قدر کرتا ہوں کیونکہ اپنے نیتا کے لیے جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو سب لوگ سامنے آکے بات کرتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مددی جی نے ایسا نہیں کہا کہ میں 75 سال پر استیفہ نہیں دوں گا میں ریٹائر نہیں ہوں گا ان کا اپنا بنایا ہے وہ رول مجھے پوری امید ہے کہ مدی جی کا اپنا بنایا ہے وہ رول اور مدی جی اپنے رول کو فالو کریں گے نہیں تو لوگ کہیں گے کہ موڈی جی نے یہ رول آڈوانی جی کو ہٹانے کے لیے بنایا تھا جب اپنی باری آئی تو نہیں تو موڈی جی اس رول کا فالو کریں گے یہ پورا یقین ہے دیش کے لوگوں کو کہ انہوں نے خود رول بنایا تو خود فالو کریں گے دوسری بڑی بات جو ہوئی کہ جب میں نے کہا کہ یوگی عدیتناتھ جی کو دو مہینے میں ہٹا دیا جائے گا اس پہ ابھی تک بھاجپا کے کسی نیتہ کی ٹپنی نہیں آئی گا چار دن ہو گئے اس کا مطلب یہ تو کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لیا اور ان کے پکش میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے یوگی عدیتناتھ جی کے تو ان کا ہٹنا اب لگ بگ تیہ ہے کہ یوگی عدیتناتھ جی کو اتر پردیش کے سی ایم پر سے ہٹائے رہے آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی نے دو جار چودہ کے بعد سے پارٹی کے انہتاؤں کو راجنیتے سے ریٹائر کر مارک درشک منڈل میں ڈال دیا تھا جن کے عمر پچھتر سال سے زیادہ تھی آگلے سال پی ایم موڈی خود پچھتر سال کے ہونے والے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ نیم موڈی پر بھی لاغو ہوگا حالانکہ گرہ منتری عمید شاہ صاف کر چکے ہیں کہ موڈی ہی پی ایم بنے رہیں گے اور بی جے پی کا ایسا کوئی نیم نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ پارٹی کے سینئر نیتاؤں کو ریٹائر کرنے والے موڈی کیا اپنے لئے الگ سے نیم بنائیں گے اگر نہیں تو کیا موڈی کی ویدائی ہونے والی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل دنیوز بیگ کو سبسکرائب کرنا نہ آپ بھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیو آر کوڈ کے علاوہ آپ یو پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یو پی آئی آئی ڈی نیوز بیگ at the rate یس بینک پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887000000640 آئی ایف ایسی کوڈ ہے یس بی 0000235 بینک کا نام یس بینک ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایوز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں